بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو کے اندر ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس سے پہلے میری ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کون سی فنکشنلیٹی میڈیو کسی ویڈیو کی آپ نے بنانی ہے تو چلتے ہی ہم اپنی ویڈیو کے نیسٹ مرحلے کی شکریہ ہم نے یوزر انٹرفیس بنایا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اگزیم سرور کو بین کر لینا ہے یہاں سے سٹارٹ پاچی کو بانیا اسکویل کو سٹارٹ کر لینا ہے اور اپنے کوڈ کو آپ نے سی ڈیو اگزیم سرور اور ایشٹری ڈاکس کے اندر ٹھک لینا ہے جو کس طرح سے میں نے یہاں پر ڈاکٹر کے نام سے فولڈر بنا کر یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لوکل ہوسٹ لکھنا ہے اپنے ویب بروزر کو اپن کر کے یہاں پر مطلوبہ فولڈر کا نام لکھنا ہے جس کے اندر آپ کو کوڈنگ بڑھی ہوئی ہے انٹر کر دینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس ڈیٹا بیس کا ایرر آ رہا ہے جو ڈیٹا بیس ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی اس لیے میں ڈیٹا بیس کو اپلوڈ کروں گا پہ جانے آپ نے یہاں پر جو آپ کی ڈیٹا بیس کا نام ہے ڈاکٹر کے نام سے ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہے تو آپ نے ڈیٹا بیس پہ کلک کر کے یہاں پہ ڈاکٹر کے نام سے ڈیٹا بیس کو کرنا ہے دیکھیں آپ کے پاس ڈیٹا بیس کرنا ہے اب ڈیٹا بیس کو اپلوڈ کریں گے آپ اس طرح سے اس فائل پہ کلک کرنا ہے اپنے سیدرائی پہ جانا ہے ایسیم کے فولڈر کے اندر ایشتی ڈاکس ڈاکٹر کے فولڈر کے اندر ڈاکٹر کی فائل کو ڈیٹا بیس کی فائل ہے اسکل کے نام سے سیلٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ گو پہ کلک کر دینا ہے ڈیٹا بیس کی فائل پروسس ہو رہی ہے اس کے سارے ٹیبل جو ہیں وہ انجائیٹ ہو جائیں گے کس آت میں ریفریش کار دینا دیکھیں یہاں پہ ڈیٹا بیس کا جو ایرل تھا وہ قتم ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ ٹیبل انجائیٹ ہو کر آپ کے سامنے آجیں گے یہ دیکھیں جی سارے ٹیبل انجائیٹ ہو گئے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ یوزر کا ٹیبل کی انفارمیشن یہاں پہ ہوگی ڈاکٹر کی یوزر کی انفارمیشن یہاں پہ ہوگی ڈیزر نیم پاسپرڈ اور ایڈبن کا یہاں پہ ہوگا اپائٹمنٹس یہاں پہ آئیں گے یہ ہمارے پاس یوزر کا پاسورڈ آ چکا ہے یوزر نیم آ چکا ہے اس کو اس طرح سے کاپی کریں گے یہ اس کا پاسورڈ ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے 321 پاسورڈ لگائیں گے یہ ہمارے پاس یوزر کی ریفارمیشن جائے ہو ایڈٹ ہو کر آ چکی ہے ہم اپنا ایڈیکٹ کی فائل جو ہے ورڈ کی اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں ساتھ میں دیکھتے جائیں گے کون سی ہماری فنکشنیلٹی پر فارم ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ پیشنٹ کے لاغن فارم پہ کلک کیا لاغن ہمارا ہو گیا یہ سٹیشن کا فارم ہے یہاں پر ہم نے لاغ آؤٹ کیا یہ سٹیشن کا فارم ہمارے پاس بنا ہوا ہے ہم یہاں پہ حرام سے یہ کروا لیتے ہیں یوزر یوزر ایڈٹ آف یویو ڈویو 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 پاسورڈ بھی یوزر ہی لکھ لیتے ہیں سمیٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس میسج آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے لاغن کی فنکشنیلٹی پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ لاغن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو کہ ہم نے ابھی یہ بھی بنایا ہے یوزر اس کے نام سے پاسورڈ اس کا یوزر بکھا تھا سمیٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے وہ ڈاکٹر کی آ چکی ہے دیکھیں اب ڈاکٹر کا پینل ہم نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ لوکل کوسٹ جیسے ہیں ہم پورٹ سیٹن کی ہے میں نے ڈاکٹر فولڈر کے اندر جائیں گے یہاں پہ پھر دوبارہ سے اگر ہم نے ڈاکٹر کا پینل اوپن کرنا ہے پھر ڈاکٹر کے اندر ڈاکٹر کا فولڈر ہے ڈاکٹر کی ڈریکٹری کو ہم انٹر جہاں پہ آپ یوزر نیم پاسفورڈ پوچھ رہا ہے یہاں سے ہم اس کا یوزر نیم پاسفورڈ ڈاکٹر بیس کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ٹیسٹ کے نام سے یوزر نیم ڈاکٹر بیس کا موجود ہے پاسفورڈ بھی پاسفورڈ بھی پاسفورڈ لگا ہے پاسفورڈ لگا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس پوائنٹ پینٹ لیسٹ پو جائرہ اور یہ سارا کچھ آ رہا ہے اگر ہم نے اسی ڈاکٹر کی انفارمیشن کو ایڈ کروانا ہے اس کے لیے ہم آئیں ایڈمن کے پینل کے اوپر جانا پڑے گا یہ یوریل کوپی کیا یہاں سے میں نے اور ایڈمن کا پینل یہاں پہ ایک تیسری ویب بلاوزر کے اندر انٹرنیٹ ایکسپلورر کے اندر میں اس کو اوپن کروں گا یہاں پہ اب ایڈمن کی ڈیریکٹری کو ایڈ کروں گا یہ دیکھیں اس کا یوزر نیم پاسفورڈ پوچھ رہا ہے تو ڈیٹا بیس کے اندر ایڈمن کے اندر میں جا کے ایڈمن کوپی کیا یہاں پہ ایڈمن کا پینل لگایا ایڈمن اس کا پاسفورڈ ہے یہ ڈاکٹر کی لسٹ آگی ہمارے پاس اس کا نیم ہے ڈاکٹر تاہر سپیشلیٹ 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 ٹائمنگ ان کی ہے گی چار ٹی 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 ٹور بی ایم ٹی 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 اپ ڈیٹ کر دیں یہ ہمارے پاس اس کی اپ ڈیٹ ہوگی انفارمیشن کو ہم یہاں پہ جا کے آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کی اپ ڈیٹ ہوگی یہاں سے میں اپوائنٹمنٹ کو کلک کروں گا میں ایک اپوائنٹمنٹ میں نے کی جانتے کے پینل کے اوپر میں اس کو ریفریش کروں گا ابھی تک میرے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کی اپ کوئی اپ کوئی اپ دید ہم کوئی اپ دیگا کتر وشمائش کروں reomb300 crushائیں کتر وشمائش کریں جائیں اپوائیں کتر وشمائش کروں گا کی تک میرے certain یہاں پہ اس کی ایفرمیشن اپنی دنگی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے یہاں سے ریفرش کیا تو ساری اپوائنٹمنٹس آگئی میں آپ کو میسیج سینٹ کروں گا یوزر کی میرے پاس چار اپوائنٹمنٹ سانگی ہیں ایک اپوائنٹمنٹ اس کو میں یہاں پہ سینٹ کروں گا میں نے یہاں پہ سینٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ ہو دیا اب میں نے یوزر کے نام یہاں پہ جا کے اپوائنٹمنٹ اس کو ریفرش کرنا ہے یہاں پہوائنٹمنٹس یہ دیکھیں جو آپ نے اپنے ہارٹ سپیشلیسٹ کی جو ہے وہ کی تھی اپنا پرابلم یہاں پہ اپنے ہارٹ سپیشلیسٹ خیشلیسٹ کی جو ہے اپنے ہارٹ سپیشلیسٹ کی اپنے ہارٹ سپیشلیسٹ کی جو ہے پاس میسیج آجئے گا میسیج سینٹ آجئے گا ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے یہ اپنا اس پر ریفریش کرے گا ٹھیک ہے جی اپوائنٹمنٹس میں اپوائنٹمنٹس جی دیکھیں اب یوزر کی طرف سے اپوائنٹمنٹس گین اپوائنٹمنٹ آگئی اپوائنٹمنٹس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کی تیسٹ ریپورٹ آگئی یہ والی ٹھیک ہے سنانتے آپ نے جو اٹیشمنٹ کی تھی ہوا آگئی سینٹ پریسکریپشن ڈسٹریکشن آپ نے کچھ اس کو سینٹ کرنی ہے تو اگر چی میدیس اینڈ ریکمنٹ کرنی ہے میل 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 آ روز موال 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 کچھ بھی یہاں کے پیسکریپشن دیکھیں سینٹ کرنے لیے دیکھیں یہاں پر آپ کی ڈاکٹر میسیج کے پاس ڈاکٹر کا میسیج جو ہے یہاں پر کسی ٹیسٹ کی تھی جو سارا کچھ ہو آپ کے پاس آ جائے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو سارا رکمیٹی آنکھ کر لیں یہ چیز سارے کا سارا آپ اسے دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے کرنا تھا یہ آپ کے پاس سارا میڈیو فیزیشن ویچن کا سارا پروجیکٹ بنا ہوا ہے میرا کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے آپ کا انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو آپ لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقا